دنیا کے کئی دیشتوں کا اپنی پہچان بنانے والا نمدہ ادیو سرکاری یوجناو کلاب کے ابحاف میں یا تو دم توڑ رہا ہے یا پھر یہ کلا بچولیوں کے ہاتھوں دیش کے باہر بک رہی ہے کسی دور میں ٹونگ کی پہچان ہونے والا نمدہ اپنی گرم تاثیر کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا آپ کا بتا دیں کہ نمدہ بھیڑ کے اون سے بننے والا کپڑا ہوتا ہے لیکن مشینی کرن کے اس دور میں نمدہ اپنی پہچان کھو رہا ہے اینڈی ٹی وی راجستان کی ٹیو نے اس پورے معاملے پر نمدہ کاروبار سے جڑے ویپاریوں مجدوروں کے ساتھ ہی زلاہ ادیو کندر کے ادھکاری سے باتچیت کیے دکھاتے ہیں آپ کو ہماری ایک خاص ریپورٹ زلاہ ادیو کندر کے مادم سے روزگار کے نئے افسر سرجد کرنے کے لیے اور نویس کو بڑھا دینے کے لیے رین سمندی کئی یوگنہیں پڑکوان سمجھ میں سنچالی تھے جس میں بہر سرکار کی اور سے ادھان مطری روزگار سردن کاریکرم ہے راجے سرکار کی اور سے مکھے مندری لہبود اور پروستان یوگنہ دو جار منی سے یوار کدیم پروستان یوگنہ اس کے اطلق ہمسوش جاتی اور جن جاتی کے یوہوں کے لیے ڈاکٹر بیمراہ امیٹ کا راستان دلیت آج ویسی ادھان پروستان یوگنہ سنچالی تھے نمدہ وہ نمدہ جو ٹومکی کبھی پہچان ہوا کرتا تھا آج بھی جو ہے یہ جو ہے نمدہ اپنی پہچان پورے وش میں بنایا ہے تھنڈے پردشوں میں اس کی خاص مانگ ہوتی ہے کیا ہے اس ادھان میں تنودیاں بات کریں گے ان بیاباریوں سے اور یہاں نمدہ سے دونے لوگ ہیں نمدہ اب آج کا نمدہ کیا کیا جو ہے ڈیائن تیار ہو رہے ہیں اور کیسے جو اس کام کو کروائے جاتا ہے آج کے ٹائم میں تو یہ دیکھ لیے یہ پہلے تو خالی بچانے کے کام میں آتا تھا لیکن آج کل تو اس کے پہل ٹائز گارلینڈز اور ہوم ڈیکور ہر چیز اویلیبلیش کے میں ہر طرح سے بنایا جا رہا ہے ہر طرح سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور پہلے سے بہت بہتر کر کے دیا جا رہا ہے لیکن وہ ہی کہ آج گورنمنٹ کے طرف سے اس کام کے لیے گراؤنڈ لیویل پہ کوئی بھی یوزنہ ہم تک نہیں پہنچی ہے نہ پہلے نہ کاغزوں کے اندر ہوں گی لیکن ہم تک کوئی یوزنہ اس کی نہیں پہنچی ہے سرکاری یوزنہ بنتی تو ہے کاغ جو میں لیکن دھراتر پر وہ نہیں اتر پاتی یہ شبد یہ پیڑا ہمیشہ کسی چھوڑے جو کے لیے نکل گاتی ہے جو آپ محسوس کریں دیکھئے میں سیمپل سا آپ کو ایک ایزامپل دیتا ہوں سینٹر کا ایک بہت اچھا ایک برام ہے انیشیٹیو ہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے اپنی حامس وہ اس میں کیا کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کی سٹیٹس کے اندر جو ڈسٹکس ہیں جس کے اندر پوٹینشل ہے ایکسپورٹ کرنے کا وہاں کے جو مراد آباد کا کامہ مشہور ہے پیتھل مشہور ہے تو اسی طریقے سے جو ون ڈسٹک ون پروڈکرام کے اندر ٹاک کا جب نام آتا ہے نا ڈاکیمنٹس 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 ٹاک کا جو پروڈکٹ ہے نا وہ نمدہ ہے جو ہاں کا پوچھتے نہیں کام ہے اور جنریشنل سے لوگ سٹف وہ کرتے ہوئے تو یہ چیز جو سینٹر کی سکیم ہے اس کے اندر سینٹر کیا کرتا ہے کہ ون ڈسٹک ون پروڈکرام کے اندر جو بھی پروڈکٹ سنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے سپیشل سبسیڈیز آتی ہیں سپیشل پروڈیزنز آتا ہے ہماری پہلی چیز تو یہ جو سبسیڈیز اور جو پروڈیزن سینٹر گورنمنٹ کو اس سکیم کے تحت ملنے چاہیے وہ اس دسٹک تب پہنچ ہے ایک چیز تو یہ اس کے علاوہ چیلنجز سبسیڈیز سبسیڈیز ریٹس کے اوپر مشین بیز کا ہونا اسکلیفل لیبر نہیں ہے یہاں پہ ان کی ٹریننگ کا کتنی ہی بار ٹریننگز کے لئے یہاں پہ ہونس سارے پروڈیزنز آئے یوجنا ہے لیکن اس صرف ڈاکیمنٹس میں ہو کر کے اور چلی گئے اسکلیفل لیبر ہمارے لئے ایک چیلنج ہے اور انڈسٹریل ایڈیے کے اندر سبسیڈیز ریٹس کے اوپر زمین ملنا پلانٹ لگانے کیلئے مشین بیز ملنا اس کیلئے کوئی بھی یوجنا نہیں ہے اچھا ایک چیز بتائیں کتنے لیبر جو ہیں اس کام پر جڑے ہوں گے اور کس نمدے کی خاشت کیا ہے دیکھئے پہلی چیز اگر آپ جوب پوٹینشل کی ساب سے اس کی بات کرتے ہیں تو ٹاک کا جتنا لیبر لیبر ہے نا اس میں سے ہر دس میں سے پانچ لیبر جو ہیں وہ اس کے اندر اپنے فیلٹ کے اندر اور وولن کے اندر کام کر رہے ہیں ہر دس میں سے پانچ جو روزگار مل رہا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ گھروں کے اندر عورتوں کو کام مل رہا ہے اور فیکٹریز کے اندر بھی یہاں پہ کام مل رہا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کی اپنے خاشت کیا ہے ایک تو یہ ایکو فرینڈلی ہے پڑیا ورن کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں کرتا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ سردیوں کے اندر انسولیشن کا کام کرتا ہے اوٹو موپائلز کے اندر ایڈورٹیکل انڈسٹری کے اندر اس کا کام اس کا یوز ہو رہا ہے کسی بھی طریقے کی انڈسٹری جہاں پہ انسولیشن سے تاپاں کو کنٹرول کرنا ہے گاڑیوں کے چھت رہنے تو ہوایجاج کی سیٹ رہنے دو ان کے انجن رہنے دو اس کے علاوہ اب اس کا جو نیا پورٹ فوریو پچھلے پاس دس سال سے جو چل رہا ہے وہ کنٹریز جہاں پر کلائمیٹ کو لے کر کے لوگ سنسٹیو ہیں جہاں پر لوگ پلاسٹک کی یوز نہیں کرنا چاہتے تو وہاں پر اس نے ایک ایسے پرڈکٹ کے روپ میں یہ اُبھر کر آیا جو کی پلاسٹک کے ہینڈی گرافٹ ٹوئیس ہینڈی گرافٹ اور ہوم ڈیکور کے اندر آپ کو ایک نیا آلٹرنیٹیو دیتا ہے آپ کیا کیا کام کر لیتے ہیں جی بیرا گام میں کھلونے کھلونے بنا لیتے ہیں تو کیا کیا نئے کھلونے بجار میں آپ بناتے ہیں یا بنواتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کا ہمارا تو ایسا کام ہے سر آپ جو بھی ایٹم لاؤ کے سب بنیں ہمارا کام یہ ہے کہ اچھے اچھا ڈیزائن بنانا آج سنے ہم برسوں سے یہ کام کرتے ہیں ٹوئیس کے اندر ہر چیز بنتی ہے ہمارے یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جیسے ہم نہیں بنا سکتے اب ہم کوئی ایسی بھی ٹوئیس ہلا گئے تو ہم بنانے کیلئے بیٹھے ہیں یہاں پر لیکن ہمیں تھوڑا بہت یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارے لئے کچھ کرے تھاکہ ہم اس کام تو آگے بڑھا سکیں کیا امید کرتے ہیں سرکار کو کیا کرنا چاہیے ان کاری کروں کے لئے جو اس دنجے سے جڑے ہوئے کسی ویلڈی کراپ کے عدیب سکتے ہیں یہ کام تھوڑا اور بڑھنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی گورنمنٹ کو ساہتہ دے ہم لوگوں کو تو ہم اس کام کو اور زیادہ بڑھا ہیں ٹھیک ہی یہاں پر کچھ مہینہیں بھی کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ مہینہیں بھی کام کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پر کام کرتے ہیں اور ایسے کئی لوگ جو ہے یہاں پہنچتے ہیں اور سب سے بہتمند بات یہ ہے کہ اس اردیوک کے اندر ایک جو بات ہے کہ جتنے لوگ آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یا کسی فیکٹری میں ہوں گے اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے گھروں میں کام کرتے ہیں گھروں تک پہنچتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں ٹھیک کے اندر آج بھی جو ہے نمدہ پریوروں کا پیٹ پال رہا ہے لیکن اسے جرت ہے اس مقام کو حاصل کرنے کی جو اب تک نہیں پایا گی ایک تو سرکاری یوزنہ دھراتل پر نہیں اتری ہیں دوسری بات جو ہے کہ اس اردیوک کو سنگرکشت کرنے کی سرکار نے اب تک کوئی پہل نہیں کیا کیمرا پرسند روحید کے ساتھ رویس ٹیلر اینڈی ٹی وی ٹاک